سنو 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 لاپتا گنج کے واسیو ماما موسا اور موسیو جچا ہو یا بچہ کچھا ہو یا پکا ہر عام اور خاص سے یا درخاص ہے کہ اپنی صحت کا رکھے دھیال کیونکہ پردیس میں ایک نئی بیماری پدھار رہی ہے یہ جان لیوہ بیماری ہے اور اسپطال میں اولی ڈاکٹر تیواری ہے اگر کسی کو لگاتار خانشی اور جکان کی سکایت ہو یا دھوا دھار چھکے آئے تو اس سے دوری بنائے اور ڈاکٹر کو دکھائے کیونکہ یہ بیماری جان لیوہ ہے سنو 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 لاپتا گنج کے واسیو یہ کونسی نہیں بلا آئی ہے لاپتا گنج میں موسی یہ بیدیسی بیماری ہے اس میں دیش بھر میں لگ بگ پچاس لوگ مر چکے ہیں اور اب یہ ہمارے گاؤں میں بھی اپنے پاؤں پسار رہی ہے تو اس سے بچے کیسے ہیں؟ اب اس کے لیے کا ڈاکٹر تیواری سے ملنا ہوگا تاکہ اس بیماری کی پوری جانکاری ہو سکے اور ہم اس سے بچنے کے اپائے کر سکے یہ بیماری بیدیس سے آئی ہے پر اس بیماری کا علاج اس تیواری کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دوا اپنے ساتھ نہیں لائی ہے کسی کو کھاسی ہو یا چھیک آئے تو اس سے ہاتھ نہ ملائیں کم سے کم دس پھٹ کی دوری بنائیں اور ہو سکے تو اسے دور بھاگ آئیں پر اس بیماری کے لکشڑ کیا ہے؟ جس کسی کو یہ بیماری ہوگی وہ بار بار چھیکے گا آپ اسے دور بھاگیں گے وہ آپ کو کھیکے گا چھیک چھیک کے قبیت حلال ہو جائے گی اتنا شکے آئے کہ ناک لال ہو جائے گی اور جب ناک لال ہوگی تو تبیت حال ہوگی وہ بار 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 بے گا سکے پتے کی طرح کھاپے گا پھر ٹوٹ کر ٹیک سے دھٹائے گا اور دھرے دھرے مر چل پر اس بیماری کا علاج کھا ہے؟ یہ بیماری لا علاج ہے بس چھیک کے کھانستے آدمی سے بچیں موں پہ ماسک لگائیں ہر جچیں اے تیواری کپڑا کہاں سے ملے گا؟ یہ ہم کیسے بتائیں؟ ایک ہی تھا سو لے آئیں ہاں ہاں ہمیں گاہ میں کوئی چھیکنے والا ہے نہیں ہے مکنی؟ بھاگوان کرے کوئی نہ چھیکے نہیں تو یہ اس کی زندگی کی آخری چھیک ہوگی یہ کیا ہویا ارے ہم کو اٹھاؤ ارے اٹھاتے تو پتا جی تھے چلو ایسے اٹھاتے ہیں ارے تو کیسے اٹھاتے ہیں مرشی گرا جی اٹھا اسے نہیں تو ارے اٹھا رہے ہیں بھائی اچھی ارے یہ کیا ہو گیا اتنی چھیکے مرشی لگ گئی ہے ارے مرشی تو پتا جی کو لگی تھی ایک بار گھر تک چھوڑ دیں بہت ماما ارے ستھی لال جی کیا حال ہے ذرا دو ارے ہاتھ ملانے کو نہیں کہہ رہے ہیں ذرا پانی دو اچھی 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 ارے کیا ہوا تم چھیک رہا ہو ارے جی کو لگ پتا جی تھے تمہیں ہاتھ بھی ملایا ارے ہاتھ تو پتا جی ملایا کرتے تھے اچھے اچھے ارے کیا ہوا اچھے اپنے دکان سے بخش دو تمہیں دکان میں آنے کا ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے اچھے اچھی 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 ارے کیا حال ہے مکندی بابو اچھی ہم تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کی طبیعت کچھ ارے ہماری تو کیا بتائیں چھیک چھیک کا برا حال ہے آپ تو ناک بھی بہنے لگی ہے اچھی ارے آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں کیونکہ آپ آگے آ رہے ہیں ارے ادھر آئیے ارے آپ ادھر جائیے دوا کھانا ادھر ہے ارے ہمیں آپ سے کچھ کام کی بات کرتی ہیں اور آپ جو ہے اچھی جہان ہے تو جہان ہے ارے کیا ہو گیا ہے ان کو اچھی اچھی ارے یہ لوگ ہمیں گھور کیا رہے ہیں کیا بات ہے دیدی اے چھٹو ارے کیا ہوا اچھی ارے کیا بات ہے دیدی اے چھٹو یہ کہا ہو گیا ہے ارے کچھ نہیں وہ ہم کو اے ارے کیا ہر 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 یہ کہہ رہی ہے تم اندر گھوچ نہیں سکتے جا ارے ہم اندر کیوں نہیں گھوچ سکتے ہیں اچھی ارے آپ لوگ ہمیں دیکھ کے بھاس کیوں رہے ہیں باتا بابا بتا دے رہے ہیں نہیں تو پتھر مار دیں گے ہاں پتھر مار دیں گے ارے پتھر تو پتا جی کو مارا کرتے تھے لوگ ہیں ارے ہمیں اندر جانا ہے ارے ہمیں اندر نہیں آنا ہے تم کو اب اوپر جانا ہے ارے اوپر تمہارا ایک منجلہ گھر ہے کہہ رہی ہو اوپر آرے ہٹا ارے ہٹا ارے ہٹا اے چھٹو جاؤ ڈاکٹر سے ہلاچ کروا جاؤ ارے ہلاچ ہم کو ہوا کا ہے کیا لیوا بیماری چھا لیوا بیماری ہم کو آل چھٹو دیکھو اکایسے چھیک رہا ہے رام 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 اتنا چھیکے گا تو آدمی ہے ہمیں دوڑا کیوں رہے ہیں لوگ تو پتا جی کو دوڑایا کرتے تھے اچھے ہائے چھوٹو سارے مصیبتیں چھوٹو کے پاس کہیں آتی ہے موسی مصیبت چھوٹو کے پاس نہیں آتی چھوٹو خود مصیبت کے پاس جاتا ہے اے مکلی آپ کا ہوگا ہوگا موسی ہوگا چھیک چھیک کے طبیعت حلال ہو جائے گی اتنا چھیکے گا کہ نہ حلال ہو جائے گی اور جب ناس لال ہو جائے گی تو طبیعت بے حال ہوگا تو بات بات پہ ہاپے گا سوکے پتے سا کانپے گا پیڑ سے چھوٹ کے گر جائے گا اور دھیرے دھیرے مر جائے گا مکندی بھائیہ اس سے پہلے کی بیماری گاؤں میں ماما سے کسی اور کو کچھ کرو بھائیہ ارے ہم کا کرے ہمیں تو خود کا بچاؤ کرنا ہے فلحال ماسک پہننا ہے اور مکندی بھائیہ وہ تو باجار میں مکندی بھائیہ